موسیقی یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے اس طریقے سے آیات بر اور صورت العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی لیکن اس کی تفصیل ایک آیت میں آئی وہ آیت البر ہے چنانچہ جو منتغب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لئے میں پہلا درس صورت العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کھا ہے جو نسبت صورت العصر میں ہے کہ وہ صورت ہے یہ آیت ہے لیکن اس آیت میں کئی صورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے صورت العصر کے برابر یہی نسبت سورہ اخلاص میں چار آیت ہیں توہیر کا عظیم ترین خزانہ اور یہ آیت الکرسی یہ آیت ہے صورہ اخلاص اس میں چار بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے لیکن اسے حضور نے سلس قرآن قرار دیا ہے توہیر کے موضوع پر جامع ترین صورت صورت الاخلاص لیکن توہیر خاص طور پر توہیر فی السفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی لا نہیں بڑا کیٹیگوریکل الحی القیوب وہ زندہ ہے از خد اور با خد اس کی زندگی مستعار نہیں ہے وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے چار دن دو عرضوں میں کٹ گئے دو انتظار میں ہم نے دراز مانگ کے لائے تھے اللہ کی زندگی ہے اس کی از خد زندگی کسی کے دی ہوئی نہیں اور اس زندگی میں کوئی زوف نہیں کوئی کمزوری نہیں کوئی احتیاج نہیں آگے آ جائے گا نہ اسے نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے قیوم خود اپنی جگہ وہ زندہ جعوید ہستی ہے اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے اذن کے تو گویا کہ الہد اور السمد اللہ اپنی جگہ اہد لیکن باقی پوری کائنات کے لئے سمد ہے جو سورہ اخلاص میں دو الفاظ آئے ہیں قل ہو اللہ اہد اللہ السمد اللہ ایعی ہے اور قیوم ہے لا تاخدہ حسنت ولا نوم اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نید نہ اوگ نہ ہو ما فی السماوات ہے و ما فی اللہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے ملکیت تام مہ ملکیت حقیقی اس کی ہے منظر لذی اشفار اندہو اللہ بیزنی کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ تین مرتبہ کیٹیگوریکل ڈنائل کے بعد کوئی شفاعت نہیں کوئی شفاعت نہیں کوئی شفاعت نہیں یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے منظر لذی کس کی حیثیت ہے کس کا یہ مقام ہے کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر جو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے ہاں جس کے لئے اللہ اجازت دے دے استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا ورنہ سورہ بقرہ کے چھٹے رکو کی دوسری آیت دوسری آیت اور اب اس سے پہلے کے آیت میں آ چکا ہے وَلَا شَفَا کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی لیکن یہ کہ اس میں ایک استثناء ہے اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت میں حقہ کیا ہے شفاعت میں باطلہ کیا ہے تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی وہ ایک الہدہ موضوع ہے حال ہی میں نے اس پر اپنے درس کھاٹ کرا دیئے وَمَا خَلْفَهُمْ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو اس کو پیچھے ہیں عام طعب دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں اس شخص کو بہتر اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے یا جیسا کچھ فیلس آنڈی فائل آگئے ہیں وہ بڑے ہی ڈیسیونگ ہیں اصل حقائق کچھ اور ہیں اس کیس کے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں اور ان کا حال یہ اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم سے کسی سہتہ سوائے اس کے جو اللہ چاہتے ہیں باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے دیا ہوا علم ہے محدود علم ہے بڑے سے بڑا رسول ہو بڑے سے بڑا ولی ہو بڑے سے بڑا فرشتہ ہو ہم پڑھائیں چوہ سے رکو میں تو کون کہہ سکتا ہے اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اب کرسی کے دو مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں ایک لیے کہ اس سے جو معنی براد ہے یعنی اس کا اختیار اس کی قدرت اس کا جبر اس کا اختیار یہ اوٹھارٹی پوری کائنات کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے یہ آیات متشابہات میں سے ہیں کہ کوئی شیعہ بھی ہو واقعیتا جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکے اور کرسی ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے ہمارے تخیل سے ماورہ آئے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے اختیارہ برا دا اس کا اختیار و اختیار آسمان و زمین پر اچھایا ہوا ہے